اسلام علیکم کیپرکونینز میں ہاری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک ٹونٹی نائن تھ آف مارچ سے شروع کر تھرڈ اپرل تک چلے گا اس ویک ایک بڑی تبدیلی ہے جو آپ کے تین شعبوں کو روشن کرے گی فل مون ہونے والا ہے ٹونٹی نائن تھ آف مارچ کو اور فل مون جنرل ایڈوانٹیجز میں جو جنرل سبی کو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں جب بھی پورا چاند ہوتا ہے وہ جذباتی کیفیات کو تو روشن کرتا ہی کرتا ہے کیپریکونینز ہوپولی کہ یہ بات تو اب آپ کافی عرصے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوگی جس طرح سورج کا چمکنا روشنی کی وجہ بنتا ہے ہیٹ کی وجہ بنتا ہے اسی طرح چاند کا پورا چمکنا جذباتی کیفیات کو اجاگر کرنے کی وجہ بنتا ہے اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے اور آسٹرولوجیکلی بھی پروف ہے اس نئے چاند میں ایک پلس پوائنٹ ہے ایک پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹین تھ آنگل پر ہوگا تو جب آپ کی جذباتی کیفیات بڑھیں گی نئے ایموشنز نئے ایموشنل مچورٹی نیا بوسٹر آپ کی طرف آئے گا تو کیونکہ وہ ٹین تھ آنگل سے ریلیٹ کرتا ہے تو آپ کو کاروبار میں دلچسپی بڑھے گی نئی ڈیل میکنگ نئے آئیڈیاز نئی اٹیچمنٹ جو چیزیں سلو ڈاؤن تھی جو کرییشن سلو ڈاؤن تھی جو سکسیس سلو تھی وہ ایک دم سے اپ گریڈ ہوں گی تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہوا اور اس کے علاوہ جو لوگ پائپلائن ڈیسیجنز میں تھے کچھ شروع کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہیں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کر نہیں پا رہے تھے اپنے جذبات میں ان کے کوئی سکنس تھی سلو تھے تو اب وہ کر پائیں گے اور پرفارمنسز نو ڈاؤٹ پرفیکٹ ہوں گی اور بلیسڈ ہوں گی بلیسڈ کیوں گی؟ یہ شعبان کا چاند ہے اور ایز یوں نو کہ فل مون کے ویری نیکس ڈے شب برات ہوا کرتی ہے اور اس سے جو خیر جو بلیسنگز جو برکت آئے گی وہ آپ کے لیے اس ٹینتھ اینگل کے ایڈوانٹیجز کو مزید بڑھا دیں گی مٹیریل اڈوانٹیجز ٹینتھ اینگل سے ملیں گے اس اس آسٹرولوجیکل پردکشن بات شب برات کی وجہ سے جو سپرچل اڈوانٹیج ملیں گے اس سے جو خیر اور برکت آئے گی اس سے یہ مٹیریل جو بینیفیٹس ہیں یہ مزید انہانس ہو جائیں گے مزید سسٹین کریں گے ایزی ہو جائیں گے اور لانگ لاسٹن ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اس گروت کی وجہ سے اس فل مون گروت کی وجہ سے ان بلیسنگز کی وجہ سے اس ایموشنل سیٹسفیکشن یا ایموشنل ڈیویلمنٹ کی وجہ سے جو دیگر پلینٹی پوزیشن ہے اس پر بھی ایمپیکٹ آئے گا کیسے جیسے آپ کی توجہ اپنی صحت اور تندرستی کی طرف بڑھ جائے گی بکوز کہ آپ کا جو مارس نام کا پلینٹ ہے وہ صحت اور تندرستی کے گھر میں ادھر سے جذباتی کیفیات ادھر سے وہ پوزیٹیو اینگل جب دونوں مرج ہوں گے تو آپ کی توجہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اٹریکٹیو کرنے کے لیے سٹیمنائز کرنے کے لیے اپنی جوب کے ایریا میں اپنے بوسز کے ساتھ اچھے تعلقات کی طرف دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگا کریٹیو کیپریکونینز زیادہ ارن کر سکیں گے زیادہ پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں گے کیونکہ کریٹیو ایلیمنٹ میں دو ادھر وائز پلینٹ بھی حصہ لے رہے ہیں ایک سن اور دوسرا وینس یہ ایسا پلینٹی پوزیشن ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ ڈیسائزیو زیادہ کریٹیو زیادہ فوکسٹ اینڈ زیادہ ہائی ویجن کے ساتھ آگے بڑھیں گے پھر اینی پلینٹ سن اور وینس کی وجہ سے لوگ لائف میں بھی استحقام رہے گا مرکڑی آپ کے ہاں ایسی پوزیشن پر ہے جہاں پر آپ اپنی اقل و ذہانت فہم و فراست انسٹیوشنل اچیومنٹس کر سکیں گے اقل و ذہانت میں زیادہ نکھار آئے گا ڈسپلن آئے گا صحیح سمت میں آپ اپنی ذہانت کو یوز کر سکیں گے اور آپ ایک جنیس پرسن جس کی کیلکولیشن جس کی ایبیلیٹیز ایکوریسی سے بھر جائے گی اور پھر آپ کے وہ گروپ والے کیپریکونیوں جو سٹرونگ گروپ والے ہیں ان میں لکھ فیکٹر بھی موجود ہے دیو تو سپورٹ آف سیٹرن اور جوپیٹر زوہل اور مشتری یہ ایسے پلینٹس ہیں جن کی سپورٹ انہینس کر دیتی ہے چیزوں کو جو آپ اپنی صلاحیتوں سے بنا رہے ہوتے ہیں اس میں مزید گروپ آ جاتی ہے بای سپورٹ آف لانگ ٹرم پلینٹ بٹ یہاں پر دو گروپ ہیں جو سٹرونگ کیپریکونیون ہیں جن کا بائی برث جپیٹر اور سیٹرن ڈائریک تھا وہ اس سے زیادہ بینیفیٹ لیں گے لیکن ایسے کیپریکونیون جو بائی برث ریٹو گریشن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ تھوڑے ٹرابل میں رہیں گے اور اگر کوئی ایسا کیپریکون ہے جو کہ سینسٹیب بھی ہے اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی نہیں کر سکا اور پھر اس کے پاس وسائل بھی کم ہیں پلینز بھی کم ہیں تو اسے پھر آرٹیفیشل فیول کی ضرورت پڑے گی آرٹیفیشل فیول میں جو جنرل فیولنگ ہے کیپریکونیونز وہ بلو سفائر سٹون ہے سورہ شمس ہے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت ہے بلیک کلر کو آوائیڈ کرنا ہے بٹ اگر کوئی کیپریکون ایسا ہے جو بلیک کلر کو آوائیڈ بھی کر رہا ہے سورہ شمس بھی پڑھ رہا ہے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت اور بلو سفائر بھی پہنا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا جو نیکسٹ پروفیشنل سٹیپ ہے وہ پرسنل چارٹ ڈائیگنوزز ہے پرسنل چارٹ ڈائیگنوزز ہے پرسنل چارٹ ڈائیگنوزز ہے جس سے یہ چیک ہو جاتا ہے کہ پرابلم کتنی سویر ہے اور کہاں ہے اور اسے کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے اگر پرسنل ڈائیگنوزز کروانی ہو تو آپ کا نام ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس او برچ چاہی ہوگا نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں پرسنل ڈائیگنوزز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ پرابلمز کیسے اور کہاں سے آ رہی ہیں اور پھر اسے ریزولف کرنے کا طریقہ پتا چل جائے گا پھر بھی پرفارم کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف برچارٹ کیلکولیشن سے چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے یہ اس ہفتے کی انفرمیشن سے ہی کیپریکونین امید ہے کہ اس انفرمیشن سے آپ اگلے سات دنوں کی جو اہمیت ہے اسے سمجھ گئے ہوں گے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمتوں میں صحیح پروجیکٹس پر صحیح منافع کے ساتھ صحیح فورمز پر پرفارم کریں گے اور جب آپ شب برات میں اللہ تعالی کے ہاں سربت سجود ہوں گے یا اپنے عبادات میں مشغول ہوں گے تو میری آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست رہے گی کہ آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے آپ کی دعایں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے کیونکی سربا ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے بے اجازت دیجئے اللہ نکی بار موسیقی